اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے آپ پر آجائیں تو قرآن تم معصوم فرماتے المومن کل جبل راسخ لا تحرکہ العواصف مومن اکیسے مضبوط پہار کی طرح ہے جسے کوئی بھی تیز آندھی ہلا نہیں سکتی یہ معصوم کا کول ہے اپنے آپ کو بھمیں پہچاننا چاہیے ہمارے بچوں کو پہچاننا چاہیے کیا مطلب ہے کالج میں ایسا ہے اور یو سکول میں ایسا ہے وہاں جائے تو کیا کریں اور وہاں پر کوئی ایڈوکیشن ہے وہاں مکس گیترنگ ہے پہلی بائد اگر نہ جا سکتے ہیں تو نہ جائے لیکن اگر جانا پہ جائے تو اپنے آپ کو تقدر کے ساتھ لے جاؤ اپنے آپ کو غرور کے ساتھ لے جاؤ اپنے آپ کو تعصب کے ساتھ لے جاؤ کیا مجال شیطان تیری جو تُو مجھے بڑھکا لے میں عباس کا نام لینے والا ہوں میں علی کا نام لینے والا ہوں اب پتہ ہے آپ کو نہ تکبر مقتکبر کے مقابلے میں تکبر بہتر ہے علی باز میں خود نہیں جا کہا لیکن متکبر کے ساتھ تکبر عبادت ہے اوپروردگان شیطان سے یہی کہا تھا اس تکبر تھا تُو نے تکبر کیا جو سجدہ نہیں کیا یا تُو بڑے لوگوں میں تھا کچھ بڑے تھے تُو نے تکبر کیا اس متکبر کے مقابلے میں تکبر کرو اور اس سے کہو آہ دیکھیں تُو کیسے بہکاتا ہے آہ کوئی ایڈوکیشن میں آہ میں نے سامنے کلاس کے اندر اور میں دیکھوں کہ مجھے کیسے بہکاتا ہے میں آج گھر سے یہاں علی کہہ کے چلا ہوں اپنے بچوں کو کمزور نہ بنائی ہے یہ کہہ کر کے ماں اول ایسا ہو یوں ایسا ہے تو ایسا ہے بچے وہ ہونے چاہیے جن کے اندر جذبہ آہ انہوں محمد سے دیکھ کر کے بھارا ہو خواتین وہ ہونی چاہیے جن کے اندر علی کے چاہنے والوں کا جذبہ بھارا ہو دنیا ہمیں کیا پہکائے گی جب خنجر و بھالے ہمیں پیچھے نہ ہٹا سکے یہ دو تین چھوٹے چھوٹے گناہ یہ کیا یہ کیا چیز ہے جب میں ہم خود چاہتے ہیں ادھر جانا تب ہمیں لے جایا جاتا ہے وہ نہ کیا مجال امام کا کہا ہوں بچی جگہ سرپت ہے تعلیماتِ انبیاء کی حفاظت ایک نفوسِ انسانی کا ارتکا دو توجہ کیجئے میرے حزیزوں امام کا کام ہے انسان کے نفوس کو بلند کرنا کس کو بلند کرے گا جو چاہتا ہو چیکی وہ پروردگار کا اور اس کی سنت باقی ہے جو چاہتا ہو بلند ہونا ایک شخص تھا وہ اس نے امام زمانہ سلام اللہ علیہ سب ملنے کے لیے جا کر کے عبادت شروع کی کہ حضرت کی زیارت ہو کیونکہ اس نے معلوم تھا کہ یہ زمانہ جو ہے وہ ظہورِ اصغر کا زمانہ چل لہا ہے وہ جا کر کے چلا گیا کسی جگہ اور پہاہ پر کہا عبادتِ مصروف ہو گیا کہ امام آئیں امام کی ہم زیارت کریں یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی عالم میں بے ہوش ہو کے گر گیا اس نے غشقِ عالم میں خواب میں دیکھا کہ حضرت نے آئے اور کہا کیوں مجھے پریشان کرتے ہو تم ایسے بن جاؤ تمہیں نہیں آنا پڑے گا میں خود آؤں گا معنی کیا ہے اس جملے کے یعنی اگر تم نے چاہے لیا اپنے نفس کو بلند کرنا تو یہ میری سی مداری ہے کہ میں بلند کروں تو عجو کی جیس جملے پر جمعہ اس کرنا چاہے رہا ہوں بات ہی وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی لیکن بالاخر اگر ہم نے چاہے لیا کہ ہم اپنے آپ کو میدانِ معرفت میں بلند کرنا چاہتے ہیں جھوٹا دعویٰ نہ ہو نہیں ساتھ چلے جیسے آپ دیکھئے موت کا یقین ہے لیکن صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا کے سوتا ہے کیوں امید ہے امید ہے پروردگار سے نمازِ شب کی دعا مانگ رہا ہے خود سو رہا ہے ایک بجے تو کہاں سے اٹھ جائیں گے اگر آپ کو نمازِ شب پڑھنا ہے تو اس کا انتظام کیجئے اپنے پروگرام کو چینج کیجئے وقت پہ سوئیے تاکہ خدا دیکھے تو کہ اپنے عبادے میں سچے ہو اور پھر نہ اٹھے تو ہمارا دعویٰ ہے کیا مجال ہے کہ کوئی خدا کی طرف جانا چاہے اور وہ چھوڑ دے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حدیث کی روشنی میں اس کر رہا ہوں حدیث ہے خسی ہے اے بندے تو میری طرف ایک انگوشت بڑھے گا میں تیری طرف ایک بالش بڑھوں گا تو میری طرف ایک بالش بڑھے گا میں تیری طرف ایک ذرا بڑھوں گا تو میری طرف ایک ذرا بڑھے گا میری رحمت دور کہ تجھے آگوش میں اٹھا لے گی یا یہ چیزیں افسانے نہیں ہیں تاریخ کے یہ حقائق ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے بلاخر